اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو بلوکس بائے سہر خان آج میں آپ کے ساتھ اپنے بیگ کو شیئر کروں گی کہ میں بیگ میں کیا کیا ضروری چیزیں رکھتی ہوں اور اس سے آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ آپ اپنے بیگ میں کیا کیا چیزیں رکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کچھے گا چلنجے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج آپ کو اس میں سے مختلف آئیڈیا ملیں گے کہ آپ بیگ میں کیا کیا چیزیں ضروری رکھنی چاہیے اور رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی اور میرے بیگ میں کتنی چیزیں سیم ہیں اور کتنی ہم لوگوں کی ڈیفرنٹ ہوں گی تو وہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے جو یہ بیگ ہے یہ آر ٹی ڈویو کلیکشن کا بیگ ہے اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیوز بیگ کی پہلے بنای ہوئی ہے وہ بھی میرے چینل پہ آویلیبل ہے اور جو جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہیں ان کے لنکس بھی میں ڈسکرپشن بوکس میں لگا دوں گی اس بیگ کا بھی لنک ڈسکرپشن بوکس میں لگا دوں گی چلنجے اب میں چیزیں بیگ میں سے نکالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں چینل آپ یہاں پہ اس کا ایک بیگ کے اندر ایک زب بھی لگی ہوئی ہے ایک چھوٹا سا پاؤچ سا اٹیج کیا ہوئی ہے سب سے پہلے یہ میرا ایک پاؤچ ہے کیونکہ یہ جو بیگ ہے اس کے اندر کوئی بھی سپریٹ پارٹیشن نہیں ہوئی بھی میں آپ کو اندر سے دکھا رہی ہوں اس لئے اس کے اندر میں اپنے پاؤچے سکھے میں اور مہت سے چیزیں آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ کا اس کے اندر لیپ ٹوپ بھی آ سکتا ہے آپ کا اس کے اندر ٹیپ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے سب پچھا سکتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ سپیس ہے اور یہ ایک میرا سیکنڈ پاؤچ ہے اس کے علاوہ یہ میری ملٹی ویٹیمنٹس ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جلدی میں ایڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ یہ چیز ہے اس کے اندر اور پھر یہ ہے دیکھ لیں کتنی ساری چیزیں اس بیگ کے اندر جو سمائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جناب یہ جو سارا سمان ہے نا یہ میرے اس بیگ میں سمایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بیگ استعمال کرتے ہوئے مجھے ون ایئر ہو گیا ہوا ہے اور یہ بیگ جو ہے نا بیسے کا ویسا ہی ہے ٹھیک ہے نہ کہیں سے اس میں پھٹا ہے نہ اس کا یہ جو اوپر والی شیٹ ہے جو اس کی اوپر والی شیٹ ہے خراب ہوئی ہے اندر سے بھی یہ بیسے کا ویسا ہے اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے بیگ کے اندر میری ملٹی وٹیمنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کا جلدی میں ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے بیگ کے اندر جو ہے نا وہ یہ میرے کلنزنگ میک اپ وائبز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتے ہیں اور پھر میرے گلاسز ہوتے ہیں سن گلاسز تو مست ہونے چاہیئے ٹھیک ہے اس سے آپ کے جو آئیز ہیں نا وہ ٹھیک رہتی ہیں اندر سے یہ دیکھیں یہ میری کلاسز ہیں اور یہ میری سسٹر ترکی سے لکھائی ہے یہ بہت زیادہ عزیز ہیں کیونکہ یہ میری سسٹر نے مجھے گفٹ کہیں ہیں اور جو یہ کیس ہے یہ کھارٹی کا ہے یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے اس کے علاوہ میرے بیگ کے اندر میرا ایک والٹ ہوتا ہے اس کی یہاں سے بھی پارٹیشن ہے اور اندر سے اس طرح کا دیکھتا ہے اس میں اپنی کارڈ اور اس سائٹ پہ بھی وہ بھی سپیس ہے اور یہ بھی مجھے گفٹ ملا ہے یہ میری سسٹر ترکی سے لے کی آئی تھی اس ویڈیو بھی اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم یہ پاؤچ کھولتے ہیں یہ میرا میک اپ پاؤچ ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا کہ رکھتا ہوں اس میں اپنے لئے ایک ضرور پونی رکھتا ہوں اس طرح کی پونی استعمال کرنے چاہیے اس سے بال نہیں ٹوٹتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے میرے پاس ایک میرے پاس یہ ہینڈ کریم ہے چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے یہ میرا آئی لیش کے لئے ہے اور یہ رواج کا ہے یہ بہت بیسٹ ہے ایک میرر ہے ایک میرر رکھتی ہوں دونوں سائیڈ پہ ایک میرر ہے اور میری تس بھی ہے اور یہ پروڈکٹ بہت مزے کی ہے یہ ہے ہودا موجی یہ دراز پہ بھی اویلیبل ہے اس میں دیکھیں یہ ہائی لیکٹر بھی ہے آپ کو بلش شون بھی ملے گا اور نیچے والا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ کیا چیز ہے اور نیچے والا یہ ہے اس میں تین چیزیں ہیں اور یہ چھوٹی سی چیز ہے اس سے آپ اپنا بلش شون بھی کر لیں ہائی لائٹر بھی کر لیں اگر آپ کو میک اپ کرنا پڑتا ہے یہ بہت بیسٹ ہے چھوٹی سی چیز ہے یہ لپ بام ہے یہ بہت بہت دست ہے یہ میں نے ہائی فائی سے خریدی ہے ہائی فائی کا پیج ہے اس کے علاوہ یہ یہ کاشی کا چیری ریڈ پیگمنٹ ہے یہ آپ کے لپس کو موسٹرائز بھی رکھتا ہے اور اگر آپ نے کوئی شائننگ سی اپنی لپس پر لانا چاہتے ہیں اگر آپ مات لپس کریں تو اس کے اوپر استعمال کریں بہت پیاری لوکاتی ہے یہ ہے میرے پاس ملٹی پرپس کے لئے ایک شوپنر ہے یہ میری جو ہے ایک لپ لائنر ہے اور یہ چھوٹا سا میرا کنسیلر ہے 06 نمبر ہے اس کا اور اس کے علاوہ یہ میرا فیورٹ لپ لوس ہے یہ میں نے بتایا ہوا ہے یہ میرا موسٹ فیورٹ ہے یہ بہت اچھا سا شیڈ ہے اس کے علاوہ یہ ریواج کی دو لپ سٹکس میرے پاس ہیں 10 اور 05 یہ میں اپنے پاس ضرور رکھتی ہوں اس کے علاوہ میری کنگی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ میں تینٹڈ سنسکرین اپنے پاس رکھتی ہوں اس کا بھی ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہوا ہے یہ بھی اچھا ہے یہ میں اپنے پاس رکھتی ہوں اس کے علاوہ اور ایک کیچر رکھتی ہوں یہ بھی میرے دراز سے خریدہ ہے اور جی جناب جو یہ ہے نا موسٹرائزر اس کا میں نے جو جین فرم کی آل پروڈکٹس یوز کی نہیں تھیں اس کا اندرس ٹویو میں نے وہاں شیئر کیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے اس کی پیکیجنگ بھیجی ہے کیونکہ میرا ایکسپیرینس ایک دفعہ تو اچھا رہا دوسری دفعہ اچھا نہیں رہا اب میں یہ ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے فارمولے میں چینجنگ لائی ہو پھر میں آپ کے ساتھ انسٹراغرام پر شیئر کروں گی کہ اب اس نے مجھے کیسا ریزلٹ دیا ہے ایک اور لپ جو ہے نا گلوس میرے پاس ہے اچھوٹی سی کٹ میرے پاس ہے اس میں میں اپنی سم کارڈ اور اس طرح چھوٹ چیزیں میں اس میں رکھ لیتی ہوں یہ بڑی مجھے پسند ہے اور یہ میرے پاس عرصہ دراز سے میرے پاس ہے پھر یہ میرا ایک نیل کٹر ہے اور اس طرح کا پاؤچ میں اپنے پاس ضرور رکھتی ہوں جس میں اگر آپ کہیں وضو کر رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں یا کسی وجہ سے آپ کو اپنی رنگز یا جو ابھی چیز سے ایریٹیشن ہو رہی ہے تو وہ میں اس کے اندر فوراں ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہوں اور ادھر ادھر گر نہ جائیں آپ کے بیگ میں سے یہ پاؤچ تو میرے بیگ میں مست ہوتا ہے اور اس کے اندر میں اپنے ساری جلوی رکھ لیتی ہوں سیو ہو رہتی ہے اور خراب بھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ میری ایک میں نتیا گلی سے کیچین لے کے آئی تھی وہ ٹوٹ کی ہے لیکن یہ مجھے بہت پسند آیا ہوا ہے میں ایسے شوک سے رکھ لیا ہوا ہے اور یہ کارڈ ہولڈر ہے یہ پاؤچ یہ میں نے الفتح سے خریدا ہے اور دیکھیں کہ یہ پاؤچ اپنے پاس سنبھال لی ہوئی ہیں اس کے اندر چھوٹی سی ایک زپی ہے جس میں آپ مختلف چیزیں اپنی رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے الفتح سے پرچیز کیا تھا اور الفتح اور یہ ایک نہیں ہے اس کے اندر فور پیسز تھے یہ سب سے بڑا بڑا پیس یہ ہے اس کے اندر تھے جس میں آپ مختلف چیزیں میں نے اورگنائز کی ہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کے سائزز یہ تو ہو گیا میرا میکپ پاؤچ میں نے بڑی کوشش کی کہ میرے بیک کے کلر کا ہی کوئی پاؤچ براؤن مل جائے اور مجھے پاؤچز خریدنے کا بڑا شوک ہے میں نے اس میں ایک ریڈ کلر بھی لیا ہوا تھا تو پھر مجھے لگ نیلا تھا پھر میں نے اس کے اندر نیلا پاؤچ یہ جو پاؤچ ہے اس میں بھی بہت زبادست چیزیں وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہماری ڈیلی روٹین میں استعمال ہو سکتی ہیں ابھی میں نے پاؤچ کھولیا اور دیکھیں اس میں میں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے میری ایک ادرت ڈائری ہے جس میں میں مختلف اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے بارے میں کوئی اپنا امپورٹنٹ چیز جو ہے اپنا کوئی بھی کلکولیشن جو بھی ہے میں اس میں کرتی ہوں ایک جی میں نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور تھوڑے سی ٹیشوز رکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو پرچیاں وہ بھی اس کے اندر سمائی ہوئی ہیں اور یہاں میں مزے کی بات دیکھوں آپ دیکھ کے حران ہوں گے یہاں میں مزے کی بات یہ دیکھیں میں نے ایک ریپر بھی سمالا ہوا ہے یہ ایز گفت مجھے کچھ چوکلیٹ اوٹس بار جو اینا گرفت میں ملے تھے اور اس کا فلیور مجھے اتنا پساند آیا ہے تو میں نے سپنے پس سمالا ہے کہ میں الفتح جاؤں گی تو میں ان سے یہ والے پچھوں گی اگر آپ میں کسی نے پاکستان میں سے یہ پرچیس کی ہیں تو پلیز مجھے میسیج میں ضرور بتائی جائے گا کہ یہ کہاں سے اویلیبل ہے مجھے لگا کہ یہ الفتح سے مجھے مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ جی میری چوین گم ہیں شوگر فری گم ہیں اور جو فلیور ہے وہ مجھے بیری پسند ہے اس طرح سے ہے یہ میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور جی یہ جی میں نے کچھ اپنے سٹکی نوٹس رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پھر میں اپنی ڈائیری پس کے ساتھ نوٹ کر لیتی ہوں اس کے علاوہ یہ ٹی بیکس ضرور میرے اس پاؤچ میں ہوں میں لیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا میں ضرور رکھتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ کہ کہیں بھی آپ گرینٹی پینا چاہیں تو آپ کے پاس اویلیبل ہوں اس کے علاوہ یہ رکھیں ہلکا پھلکا ٹک لیکن ٹک کی جگہ وہ میں نے بادام رکھے ہوئے ہیں ہیلڈی اور اس کے علاوہ کچھ میڈیسن ہیں پینا ڈول ہو گئی اس طرح سے مختلف جو میڈیسن ہیں اور ایک میں نے کوئنچ رکھی ہوئی ہے اس طرح سے کریم رکھی ہوئی ہے بس یہ میڈیسن کچھ اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر پینسلز ہیں اس طرح سے اس پاؤچ میں تو یہ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں جی جناب تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے بیک کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی اور مجھے ضرور کمنٹ باکس متائی جائے گا کتنی چیزیں میری آپ کی سیم ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہی چیزیں اپنے بیک میں رکھتی ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی والی رکھوں تاکہ آپ کی بیک میں کافی زیارے چیزیں آجائیں والٹ اور سن جو میرا گلاسیز ہیں یہ اس کے بارے تو گزارا نہیں ہے تو مجھے لگتا سب کے بیک میں ہوں گے اور ضرور کمنٹ باکس میں مجھ سے شیئر کیجئے گا یہ کتنی چیزیں میری اور آپ کی کتنی چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ اور فائدہ مند رہے گی اس سے آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ ہم بیک میں اپنے لئے کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں نے جس جس پیج سے خرید دی ہیں ان کا بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور یہ جو بیگ ہے یہ میرا موسٹ فیور بیگ ہے کیونکہ یہ بیگ جو ہے نا وہ لائٹ فیڈ بیگ ہے اور اس میں جو ہے نا یہ دیکھ لیں کہ میری سائی چیزیں جو ہے نا اس بیگ کے اندر آجاتی ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں اندر اپنا ٹیپ بھی رکھ سکتی ہوں ٹیک ہے نا موبائل بھی رکھتی ہوں اوکی جی اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیجے گا اللہ حافظ